بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالبہ کی ہے جلد انتخابات کا وگر نہ اسی ماہ لانگ مارچ کریں گے جبکہ حکومتی اتحاد نے متفقہ طور پر فیصلہ کی ہے دوٹوک انداز میں کہ ایک تو انتخابات مقرر مدد پر ہوں گے اور اگر لانگ مارچ کی گئی تو اتجاج کی اجازت ہے لیکن جھتہ بردار اگر لے کر رہے تو ان کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے اور تمام تقروریاں آئین اور قانون کے مطابق کی جائیں گی عمران خان صاحب نے گشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں لیکن ابھی چیزیں کلیر نہیں آج ڈاکٹر مسادق ملک صاحب جو حکومت کے وزیر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اداروں کو دباؤں میں لاکر این آر او لینے کی کوشش کی جاری ہے عمران خان صاحب کی جانب سے ملکی سیاست میں یہ جو ارتاش پایا جاتا ہے اور یہ جو ایک تاتل کی کیفیت ہے اس حوالے سے ہم گفتو کریں گے کہ کس طرح معاملات کو سیاسی طور پر آگے لجائے جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایک طرف سیلاب کی تباکاریوں کا سامنے ہے بحالی اور تعمیروں سب سے بڑا چیلنج ہے پھر موسم سرما کی آمد آمد ہے اس کے لیے اور زیادہ حالات جو لوگ جن کے گھر ختم ہو گئے ان کے لیے اور زیادہ مشکلات ہیں ملکی معیشت جو ہے اس کو استقام کی ضرورت ہے اس حوالے سے ہم گفتو کریں گے پھر ایک اور آج بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہ بھی ہم اپنے پرام کے ابتدائیے میں شیئر کرنا چاہیں گے آج آرمی چیف جنرل کمر جاہید باجر صاحب کی سربرائی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور کور کمانڈر کانفرنس میں جو پاکستان کا ایٹمی کمانڈ اور کنٹرول سسٹم ہے اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے آئی ایس پی 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 آئی کی جانب سے جو پریس لیس سامنے آیا ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار جہوری قوت ہے اور تمام تر جو کنٹرولز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں پاکستان کی ہسٹری بھی ایسی ہے کہ ابھی تک کسی قسم کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر خارج ہے انہوں نے بھارت کی طرف اشارہ کیا تھا جب ایک مزائل پاکستان کی طرف آ گیا تھا جس میں بعد میں بھارت نے معذرت بھی کر دی کہ وہ ان ایڈورٹنلی چلا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں اس سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے جو امریکی صدر بائیڈن نے ایک آف تک کفر مارکس دیئے تھے لیکن امریکی وزارت خارجہ جس کو سٹیٹ دپارٹمنٹ کہتے ہیں ان کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو عظم ہے اپنے ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی پروریام کو کنٹرول میں رکھنے اور اس کو بیتر انداز میں آگے بڑھانے کے والے سے اس پہ امریکہ جو ہے پورازم بھی ہے اور اس صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ایک اور ڈیولپنٹ بھی ہوئی ہے وہ بھی چلتے چلتے بتاتے چلیں اس سے پہلے کہ اپنے موزن پرمانہ کو تعرف کروائیں پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشن صاحب کے خلاف سوڈیشنل کاؤنسل میں بھی درخواست دائر کر دی اس سے قبل بھی انہوں نے دو اگست کو جب ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے تو چار اگست کو ریفرنس دائر کیا تھا سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں چیف الیکشن کمیشن صاحب کے خلاف پھر وہ واپس لے لیا گیا تھا ان تمام نکات کا آتا کریں گے آج کی نشیس میں بڑا جامعی اور نمیندہ پینل میرے ساتھ آج شریک گفتو گن کا تعرف ہوں آپ سے کرا دیتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینٹر رانہ مقبول احمد خان صاحب مسلمین نواز سے آپ کا تعلق ہے سینئر رینوم ہے آپ کا بہت شکریہ رانہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں قادر مندو خیل صاحب میمبر قومی سمبلی ہے پاکستان پیپس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کا سر بہت شکریہ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینٹر ہمائیو محمد صاحب پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ہمائیو محمد صاحب تینوں محسوس بیمانوں کو فارم ویلکم گفتو کا آغاز ہم کر لیتے ہیں میں خیال میں اپوزیشن سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہمائیو محمد صاحب سے ہمائیو محمد صاحب لانگ مارچ میں جاننا چاہ رہا ہوں لانگ مارچ کا خان صاحب نے کہا کہ اسی ماہ اکتوبر میں آپ لوگ لانگ مارچ کریں گے اور مولت دے رہے ہیں کہ حکومت الیکشن کی طرف بڑے حکومت کا فیصلہ واضح طور پر آ گیا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اب لانگ مارچ کن خطوط پر کیا جائے گا کیونکہ آپ بھی اسلام آباد کے رہائشی ہیں میں بھی ہوں دفعہ 144 بھی نافذ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ ریڈ زون میں کوئی اکٹھ یا مجموع نہیں آ سکتا جگہ متعین کر دی گئی ہیں کیا مقاصد حصول کرنے کے لیے کیا طریقے کار اپنا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکلی جو ڈیموکراتک نومز ہیں اس میں اگر آپ کو کسی چیز پہ مطلب لیت سے حکومت کی جس طریقے سے فانکشن کر رہے ہیں اور آپ ایز ایک بیگ پولیٹکل پارٹی چھوٹے چھوٹے نے بھی کیا ہے لیکن بیگ پولیٹکل پارٹی یوں فیل کہ دیرہ سمتھنگ رونگ ان کے پاس جواز نہیں بانتا عوام نے ان کے خلاف نو کانفیدنس دے دیا ہے 75% جو سیٹے تھی they were won by hands down by the party اللونگ مارچ کس کے خلاف ہے پیرے ان کے خلاف ہے سہودکاروں کے خلاف ہے امریکہ کے خلاف ہے یہ دیکھیں یہ بیسیکلی لونگ مارچ ہے عوام آ رہیے پارلیمنٹ سپریم کیوں ہیں پارلیمنٹ میں جو لوگ الیکٹ ہو کر جاتے ہیں میں ہو گیا مندوخیل صاحب ہو گیا پرائم منسٹر صاحب ہو گیا جتنے منسٹر آ رہا گیا who are they they are representative of the عوام تو وہ موجود ہیں نمائندے تو نمائندے نا جو ایکچوال جن کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہ آ رہے ہیں کہ they are no longer کہاں آ رہے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں لونگ مارچ میں آئیں گے اسلامباد آئیں گے اسلامباد آئیں گے جو جگہ پتا ہے یہ ادھر آئیں گے اور اسے امپیکٹ پڑے گا جب آئیں گے آپ کو پتا چل جائے گا 25 مئی کو بھی آئے تھے 25 مئی کو بلکل آئے تھے بڑا ایمپیکٹ پڑا تھا کیا بہج ہو جائے یہ دونوں ایک منٹ ہے جائے ایک منٹ ہے جائے اس دن میں آپ کو سچ باہ بتاتا ہوں آم 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 سے لوگ جمع ہو رہے تھے وہاں سے ایک بکتر بند گاڑی آتی تھی یہاں پہ جتنی گاڑیاں جو تھی ان کو ٹکر مارتی جاتی تھی وہ واپس آتی تھی ایکزیکلی ہو رہا تھا اگر اس دن امران خان ان لوگوں کو وہاں سے ڈسپرس نہ کرتا میں آپ کو سچ پہ بتاؤں وہاں پہ بہت پرابلم ہونی تھی تو اچھا کیا کیا تو اب دوبارہ بھی اگر ایسا ہوگا تو پھر بھی ڈسپرس ہو جائیں گے میری بات سنیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسری آپ کی لانگ مارچ کی کال ہے how it is different from 25th ماہ oh it will be much more different oh yes سرپرائز ہے نہیں سرپرائز کے علاوہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ ایسا قادر مندو خیل سب سر آپ نے سن لی گفتگو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے آئیں گے ایمپیکٹ ڈالیں گے اور 25 مئی سے مختلف ہوگا یہ اب ان کی سٹریٹیجی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے ایک نشری انٹرویو میں کہا تھا کہ لانگ مارچ کب کرنی ہے اس کی ڈیٹ انہوں نے کل بھی انوازٹی کی اور شاید وہ شاید پی ٹی آئی میں کسی کو معلوم بھی نہیں ہے ساتھ منتہ کہنا ہے کہ یہ لانگ مارچ کے مطابق ڈیل کیا جائے گا بہت شکریہ پہلی بنیادی بات ہوئی ہے کہ ہمہیو صاحب فرما رہا ہے کہ عوام نے عدم اعتماد کیا جی کون سی عوام نے جس نے دو آزار اٹھار کے الیکشن میں ہمیں سکسٹی ایٹھ پرسن ہوڑ دیئے جس 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 عوام میں ہمیں ایک سو باسٹھ سیٹی دیئے اور ان کے ایک سو پچپن دیئے ان کی جو کمی ایک سو باتر میں ستر سیٹی تھے وہ کس نے دیئے ہمارے دس کمتے ان کی ستر کمتے وہ جو جو اتیادی تھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ان کے ساتھ تھی جن کے ساتھ ان نے غلط وعدے کیے جنوبی پنجاب آلوں کی مینگل ساب کی پارٹی ایم کیوں باپارٹی کافلک وہ ان سے جو نا وہ متنفر ہو گئے وہ ہمارے ساتھ ساتھ دے دیئے اس میں کونسی امریکہ کونسی راکٹ سائنس مجھے نہیں سمجھ بے آ رہے ہیں نمبر ایک بات دوسری بات یہ اسی طرح آرٹیکل نائنٹی فائیو سب سیکشن ون کے تحت بی بی شہید کی خلاب عدم اعتماد کے تحریک آئی ناکام ہو گئی شکت عزیز صاحب کی خلاف آئی ناکام ہو گئی اور اس شخص کے خلاف آگے کامیاب ہو گیا اور کامیاب ہونے کے ساتھ ایسی دو عدم اعتماد بلوچستان کی سانولہ زہری صاحب مسلم رکنون کی وزیرالہ تھے اور جام کمات صاحب بھی ریسنٹ لے اب آپ مجھے بتو یہاں امریکہ کدھر تھا پھر پنجاب اسمبلی میں جب آپ کی حکومت ختم ہو گئی ہے پھر آپ کی حکومت واپس بہال ہو گئی ہے جن لوگوں جو پارٹی سربرا نے خلاف اس کو ادایت دیئے ادایت کے برقس ان کو اوٹ اپنی گن کی آپ نے وہ ایمپائر کھڑی کھڑ دیئے پنجاب کی وہاں جاپان کا چائنہ کا کس کا سازش تو وہ بھی ضرور بتا دی نمبر ایک بات دوسری بات جو یہ فرمار محترم پچیس کی کہ وہ ہمارے لوگ اس لے تھے ٹھیک ہے عمران عزیز صاحب کا ایب مین میں نے پڑا آپ نے بڑا زبردہ سوال کی ہے کہ پھر اصلہ اگر ہوا تو کیا کریں گے میں اسی رات کو میری بھی نہیں خراب کر دیئے میں نے کہاں پتہ نہیں کیا انقلاب لا رہا ہے لوجز میں سویا ہوا تھا جب میں صبح یہ اسلام آباد پہنچا تھا اس کے باوجود کہ سپرنگ کورٹ میں ان کے وکیلوں نے لکھے دیا کہ ہم اچھنان پارک میں کرے گا اس نے اس کی وائلیشن کیے وائلیشن کرنے کے ساتھ اسی رسائل ڈی چاک پہنچے ڈی چاک پہنچنے کے بعد یہاں انہوں نے اور یہ میں اس کا تک لائے مازد جو عمران خان صاحب کی خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے سماعت کے لیے بھی مقرر ہو گئی تھرزڈے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چیف جیسٹ صاحب کی سربائیں پانچ رکٹی بینجوز کی سماعت کرے گا جو پچیس مئی کے سپریم کورٹ کے اکامات کی خلاف ورزی کے زمرے میں یہ ترخواست دائر کی گئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں پانچ دن بعد اپس آنگا پچیس مئی سے آج پانچ مہنے ہو گئے کہاں ہے پھر انہیں بانہ بنا لیے کہ ہمیں سپریم کورٹ اجازت دے میں نے ہمایوں صاحب کی پارٹی کو جتنی بھی ٹاک شو میٹا ہوں میں نے کب میں آپ کو اجازت دلاتا ہوں آئین کی آرٹیکل پندرہ سولہ سطر یہ کہتا ہے کہ آپ کو جلسے جلوس کی آزادی ہے مگر شرط یہ ہے قانون آت میں نہیں لیں گے اصلہ خود اکسپٹ کرے اصلہ بردار کا کس نے اکسپٹ کیا ہے ابھی آپ نے بولا میں نے بالکل نہیں کہا آپ نے کہا پچیس مئی میں پچیس مئی میں نہیں لوگوں کے پاس نہیں آرمی کے پاس اصلہ تھا اگر کنٹینر کے پیچھے آپ تو تھے نہیں آپ تو سوئے ہوئے تھے ڈی چوک پہ تھے عمران خان ڈی چوک پہ نہیں آیا تھا اچھا سن لے اچھا بائی دوائی آپ سوئے ہوئے تھے نا ہم تو جاگے ہوئے تھے میں جاگ رہا تھا اور میں سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا آپ عمران عیزی اب سن لے مجھے آپ جواب دیتے ہیں میں غلط میں اکراؤں ہوئے آپ اپنی پروڈیسر کو بول دے عمران عیزی صاحب کہا ہے کہ میرے لوگوں کے پاس جی جی وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ اپنی بات کر رہے تھے چلو انہیں نہیں کیے انہیں نہیں کیے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تصادم سے بچانے کے لیے پھر میں نے ڈسپرس کر دیا تھا آئین پندرہ سولہ سترہ اٹھکل یہ کہتا ہے کہ آپ کو جلسے جلوس سب چیز کی جاتی ہے مگر ساتھ ساتھ آپ قانون میں آت یہ سارے اسلہ درختوں کو آگ لگانا یہ کوئی چیز نہیں ہے وہ تو نہیں اجازہ ہے نمبر ایک بات اب justement چگھتا ہے اس کے بعد یہ شخص سپرینج چیزی کہا ہے میں سپرینج چیزیStation جاً جاً دا سپرینج دا ساتھ پونڈ کہا ہوں میں میں نے تب بھی سپرینج کی ضرورت نہیں ہے میں فری اپکی وقالت کرنے کو تیارا ہوں میں ابھی صباح آج بھی صبح آپ کو پرمیشن ڈالاتا ہوں آج بھی ہمائن سب کو افر کرو آپ آپ کو اجازہ چاہیے میں دالاتا ہوں ابھی دالاتا ہوں کلی آپ کو دلاتا ہوں اور پھر مجھے سپرینگ کورٹ کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی وزیر داخلہ کو صبح کہے کہ آپ کو پرمیشن دلاتا ہوں مگر شرط وہ ہے کہ یہ اصلہ یہ درختوں کو آگ لگا نہیں ہے نہیں ہوگی ایک بڑے اب اب آگے سنیں اب اب مجھے اب اب مجھے بتا دو کہ یہ یہ شخص جو امریکہ امریکہ کرے کیا امریکہ کے سفیر سے چھتیس گاڑی وہ سون نہیں کیے کیا رابن رافل سے اتنی ملاقات نہیں کیے کیا انہوں نے امریکہ میں ایک فم ہائر نہیں کیے جس کے لئے لابنگ کر رہے تو یہ ساری چیزیں اور پھر ایک سوال جو آپ نے شروع میں چھوڑا تھا مجھے آخری جواب انجول دیں گی جب انہیں نے امریکہ کی صدر نے کہا کہ پاکستان کی ایٹمی جو انا وہ صلاحیت جو انا وہ محفوظاتوں میں نہیں ہے آج اس کے تردید آگئی ہے ایسی ایک زیٹ جواب وہ تو انہوں نے سے تو انگریزی میں کہا امران نیازی صاحب نے تو اردو میں کہا کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت جو انا محفوظاتوں میں نہیں ہے اس کی تردید کی ٹھیک ہے ان کی بات کی ویڈیو دکھا دینا ہے میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں ایک بیانوے نے نکاتا ہے ہاں ہاں ویڈیو دکھا دیتا ہوں میرے پاس موجود ہے ابھی دکھا دیتا ہوں چلی ٹھیک ہے رانا صاحب میں آپ سے صرف جانا چکا ہوں چونکہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے آپ لا انفورسمنٹ پولیس میں بھی رہی ہیں لارڈ فورسن ایجنسی ہماری بڑی افیکٹیو سار بتائیں کہ کیسے اب ڈیل کیا جائے گا جیسے میں نے پرام کے ابتدائیے میں کہا ایک ابحام ہے ہماری محمد صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کھل خان صاحب بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں عمام نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انتخابات کی طرف ہمیں پڑھنا چاہیے اور میں اکتوبر سے یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا پنجاب کی حکومت بھی ان کے پاس ہے خیبر پختون خاک کی بھی ہے ازاد کشپین گلگت بستستان لاس ٹائم تو پنجاب کی حکومت حمزہ شباز صاحب وزیراعالہ تھے تو لانگ مارچ کرنے کے لیے آئیں گے اور کہہ رہے ہیں تیاری بھی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے کیسے ٹیکل کیا جائے گا خدا نہ خاصہ جیسے انہوں نے کہا پہلے بھی لا ان آرڈر کی سیچویشن بن رہی تھی ایسا نوتا سادم سے کیسے بچا جا سکتا ہے لیکن یہ دیار اگین مسٹیک ہے آپ جو آج کی ڈیویلپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے انہیں ایشوز کے اوپر ٹیک اپ کر لیا کیا سپریم کورٹ دو دن میں فیصلہ کر دے گی تین دن میں فیصلہ کر دے گی اور ایشو بھی وہی ہو تو یہ کیسے معچ کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اکٹوبر تک کر دیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے یہ بالکل نہیں ہوگا میں چھوٹی چی بات آگے کر دوں پھر میں تھوڑا سا مجھے اجازت دیں گے یہ واپس اسمبلی میں آئیں گے ان کے لئے کوئی چائس نہیں یہ بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ میری میں دے رہا ہوں واپس پی ٹی ای قوم اسمبلی میں آئے گی یہ بلکل یہ دیں امران صاحب نے جو اشارہ بھی کیا ہے بلکہ بات کی ہے کہ جی میڈی ایشن ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے آپ پتہ ہی ہے جو ہو رہی ہے تو ہمیں ساری ڈیٹیلز کر دیں پتہ لیکن سیمٹم ضرور ہیں اب بات یہ کرنے کی ہے کہ اب کہاں تک آپ اس کو سٹیچ کریں گے اور جیسے بندو خیل صاحب نے کہا ہے کہ چوائس ان کے پاس ایویلیبل انٹیری منسٹر نے کتنی دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ جو جو جنگیں سپریم کورٹ نے ارمار کی ہیں آپ وہاں تشریف لے ہیں ہم آپ کا غب اگرد بھی کریں گے فیسینٹریز بھی دیں گے لیکن اس سے آگے آپ نہیں آسکتے ہیں اس لئے یہ وائلنس کے ساتھ تو کچھ ہو نہیں پائے گا نہ ان کو کرنا چاہیے اس لئے یہ تو آپ کہیں کہ یہ بات ختم ہو گئی ہے میری نظر میں ہاں ٹھیک ہے اگلی بات جو ہے ابھی آپ نے الیکشن کی بات کی میں چکے تھوڑا سٹورنٹو اس فنومنے نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہم گورنٹ کالیج میں تھے جب برٹو صاحب کا الیکشن ہوا بات یہ ہے کہ اگر اتنی پاپولیٹی کی سٹمپیڈ ہے تو دو ایم اے کیوں ہار گئے ٹھیک ہے بوٹو صاحب آئے تو پنجاب اور سندھ میں سب کی زمانتے ضبط ہو گئے میری ذاتی پاپولیٹی اس جگہ جس کا کہ وہ کلیم کرتے ہیں پاپولیٹی کا جو لٹمس ٹیسے ہے کہ کسی ایک ہی زمانہ تو ضبط ہوتی ٹھیک ہے اب شجرہ جیسی جو خاتون ہے بچی ہے ہماری وہ آٹھ دس ہزار سے ہاری ہے یعنی چار ساڑھے چار ہزار وہ لے لیتی تھوڑا کر کے تو خانسف وہاں آر جاتے ہیں اس لیے یہ چیزوں کو بڑھا بہت زیادہ دیتے ہیں مینگنیفائی کر دیتے ہیں ایسے پروپیکنڈ آئی کے خاطر وہ نہیں اس سے خوش سکتے ہیں ایسے جیسے وہاں کے پی کے میں کہیں زہزار زیادہ ہے کہیں پترہ زیادہ ہے تو یہ کوئی بات نہیں منتی ہے اچھا بلکل نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سکسس یہ تھی ان کی ان حالات میں جو کہتے ہیں فیوریبل لین کے لیے کیونکہ پرائس آئی کتنی زیادہ ہو گئی لوگ افیکٹڈ ہیں بلز ہیں اس کے لوگ بڑے ڈیک امنٹ میں ہیں انہیں تو چاہیے تھے سب کی ضمانتیں ضابط کروا رہتے ہیں نہیں ہو سکی اب ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جی تیرہ پارٹیز ہیں مجھے بتائیں ننکانہ صاحب میں کون سی تیرہ پارٹیز ہیں این کاشتا ہی הגلو اور ایک جگل مädہ بگو کرے ہیں آپ گانے کے صرف میں تیرا کی بات پرواکڑاrar ل Destiny میں تیرہ کی باتludی تیرہ کی بات گروں میں percent overall وہ تو پری ڈی این کی جو فرش کرتی تو بات تو بوٹوں ہی آے کرتی لے ہیں چاکہ لوگ باب ہے ننکانہ صاحب میں کیا وہاں جی کابی ننکانہ صاحب میں ایک وہاں جی ننکانہ صاحب میں کیا وہاں مینگل ہے ننٹانہ صاحب کیا وہاں این پی ہے ننکانہ صاحب میں کی ایک original strength ہے جو انہوں نے کی ہے نو ڈاؤٹ ہمارا اپنی ایک analysis ہے کہ مسلم لیگ نے وہ محنت نہیں کی جو کرنی چاہیئے تھے اگر وہ محنت کرتے تو اس سے اور بہتر result ہوتا اچھا ڈاکٹر حمایو صاحب سر اب ایک اور نکتہ چونکہ elections آپ لوگ ارلی مانگ رہے ہیں جیسے میں نے کہا چیف الیکشن کمیشن صاحب کے خلاف جو ہیں آپ لوگ ریفرنس لے کر گئے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں اس سے پہلے بھی جیسے میں نے پرام کے ابتدائی میں بتایا کہ ممنوع فرنڈنگ کیس جب فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد بھی آپ لوگ لے کر گئے تھے پھر آپ لوگ نے ویڈراؤ کر لی تھی وہ اپلیکیشن سپریم جوڈیشل کانسل سے انتخابات ہوئے جیسے آپ نے کہا کہ عوام کے اعتماد آپ نے فگر بھی کیا کہ 75% سیٹے ہم جیتے جو آپ جیتے پھر اس سے پہلے 17 جولائی کو زبنی انتخاب ہو اس میں بھی اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر الیکشن تو فری این فیر ہو رہے کیونکہ ظاہر بات ہے آپ لوگ کہتے ہیں آپ پاپولر رہے ہیں آپ سیٹے بھی جیت رہے ہیں تو یہ ساتھ میں درخواست دی گئی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ درخواست بھی دے رہے ہیں الیکشن کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں تو اگر الیکشن درخواست ہائپوٹیٹیکل کوئسٹن منظور ہو جاتی ہے تو پھر تو الیکشن اس سکتک نہیں ہو سکتے جب تک سے نئے چیف الیکشن کمیشنل کا تکر رہی ہوگا اس کے لئے وہی طریقہ کار ہے کہ موجودہ وزیراعظم جو لیٹر آف دی ہاؤس ہیں اور راجہ ریاض صاحب جو لیٹر آف دی اپوزیشن ہیں وہ تیہ کریں گے تو یہ تو پریڈکمنٹ نہیں ہو جائے کہ بڑھنی جائے گی دیکھیں اس طرح ہے بات یہ کہ رانہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ بڑے یہ الیکشن کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور تیرہ پارٹی کے لئے آسے کر رہے تھے یہ جو گیارہ حلکے جو ان لوگوں نے جو اسطیفے جو منظور ہوئے سپیکر نے کیا اس کے پیچھے بڑی رانہ صاحب جیسے کوئی دس پندرہ بندے بیٹھے ہوں گے انہوں نے کیا گی انہوں نے دیکھا کہ ہر وہ حلکہ جس میں اگر پی ٹی آئی نے دو ہزار اٹھارہ میں ستر ہزار اگر ووٹ لیے تھے تو جو لوگ ہارے تھے وہ پانچ سو ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ہزار ہمارے تھے ہوتلی کانتیسٹڈ تھے آپ کے ہوتلی کانتیسٹڈ تھے ایک یہ یاد رکھے for example اگر پیپلز پارٹی ہاری تھی اگر پی ایم ایل این ہاری تھی اگر اے ایم پی ہاری تھی ایک ایک جگہ سے ایک ایک جگہ سے لیکن ان نے ایک اور calculation کی ہے کہ جو پی ٹی ایم کے مشترکہ ووٹ تھے they were more than double of the پی ٹی پی ٹی ایم کے مشترکہ ووٹ کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی جے ایو آئی اور اے این پی کسی جگہ پہ نون پلانا پلانا یہ سارے ملا کے ان کے ہر حلکے میں اگر آپ calculate کریں more than double ووٹ تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ میڈیا میں بہت ساری جگہ پہ تھپے بھی نظر آئے تھے اچھا بہت ساری جگہ پہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے اوپر مور لگی ہے وہاں پہ election commissioner کا مور جو ہے نا وہ دوسرے خانے میں لگا ہے وہ ووٹ کینسل ہوئے جیسے پینڈی میں ہوا تھا پینڈی میں 49 ووٹ سے ہا رہا ہے پی ٹی آئی والا بندہ اور اس کے جو یہ کب کی بات ہے یہ ابھی جو پچھلے ہوا تھا جولائے والی بات ہے اس میں جو کینسل ووٹ تھے وہ پندرہ سو تھے اچھا وہ کینسل ووٹ کیسے تھے کہ جو مور لگا ہے پی ٹی آئی کے اوپر وہ خانے کے اندر لگا ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے نہیں نہیں نیٹی گریٹی نہیں ہے this is دھانلی سر آپ سمجھ نہیں رہے election commissioner election commission والے لوگ اپنی مہر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یار یہ valid paper ہے میں اس کے اوپر مہر لگاتا ہوں مجھے مہر یہاں لگانی چاہیے یہاں candidate کا نام ہے میں اس کے سامنے election commissioner کا ووٹ لگاتا ہوں دھانلی کے بعد آپ لوگ 8 سیٹے جیتے ہیں سر اس کے باوجود ہم جیتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوٹ ہونی چاہیے ہمارے لیاغ سے 30,000 plus minus 30,000 plus minus already ووٹ پڑے ہوئے تھے we were against that we were against پہلے سے پڑے ہوئے تھے پہلے سے پڑے ہوئے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلے سے سب کچھ pre-print ایک منٹ ہے سر جی بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے یا آپ papers کسی کو دے تو وہ بڑے چیزیں ہو جاتی ہیں آپ نے الیکشن نہیں لڑا ہے الیکشن میں پولنگ ایجنٹ بیٹھے رہے تھے اس کو بے قاعدہ پورا دکا کے پھر سیل کرتے ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے وہ بندے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جا کے پانچ دس ووٹ ایکسٹرا بیس ووٹ وہ بیس بیس ووٹ نہیں ہے وہ دس دس ہزار ووٹ ڈالی ہوئے ہیں اچھا ایک اور با بتاتا یہ لوگ کہہ رہے تھے یہ جو آپ کہہ رہے تھے آپ نے درخواست دائر کی ہے تو میرا سوالی تھا کہ ساتھ میں ہم الیکشن کے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار وضع ہے آئین میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب دیکھیں اس طرح ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے صحیح ہے یہ غلط ہے وہ بات کی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہے نا چیف الیکشن کمیشنر وہ بائیسٹ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ بائیسٹ ہے اس کی وجہاتیں مختلف چیزیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن اب جب یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی پی ٹی آئی نے آج تک کبھی کچھ مار پیٹ نہیں کی ہمیشہ سے برکل گئے اور ہر ایک کو انکارج بھی کیا اگر یہ لوگ آئے ہیں چار چار پانچ پانچ مرتبہ ہے چاہے وہ ٹین میں آئے ہیں جیسے مرضی آئے ہیں ہم نے ہمیشہ ہر ایک کو انکارج کیا ہے ٹھیک ہے لیکن جب نمبرز آتے ہیں جب نمبرز آتے ہیں ان کا ایک ایک امپیکٹ ہوتا ہے چاہے جہاں مرضی آجائے جب وہاں پہ آٹھ دس لاکھ بندہ کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا سر اس کا ایک ایک امپیکٹ جائے گا اس کا پریشر بن جاتا ہے اس کا ٹھیک تھاک پریشر مجھے ایک با بتائیں نا ابھی کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا ابھی تو نہیں یہ اتنے کنٹینر ہر سٹریٹ پہ کنٹینر رکھا ہوا ہے یہ کیا بتا رہے ہیں تب ہی تو ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیندے خراب ہوئی ہیں نیندے خراب ہوئی ہیں ان کے نیندے خراب ہوئی ہیں ضائع نہیں خراب ہوئی ہیں آپ کو آپ کے ابھی کام پہ ٹانگ رہی ہیں ہر تھرو آؤٹ ہو اس میں ہم آٹھا جو نمبر اس میں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو گفتو کو آگے بڑھاتے ویوئرز ہمارے گفتو کا سلسلہ جاری ہے سیاسی معاملات ہیں سیاسی معاملات کیا روح تیار کرتے ہیں سیاستدانوں سے گفتو کریں شوڑا سے فقط دوبارہ لوٹ کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے سیاسی معاملات ہیں ہمارے دیو کلوم terror فارد ڈیرین دنیا واقفی شاہ وزدان رایی کمی بھی دیوڑی ایڈیوڑ ہے جوڑا ہی سنگی بھی درجتے ہیں جوڑا ہی ساتھ پر ایڈیوڑا سکرین غوش رویل سوش مرد زیادار ویدیوڑی ذرہوڑا ویدیوڑا طور پہلے علیومات کسی طور پڑ ویدیوڑا ویدیوڑا جوڑا جی ویلکم بیک ویورز قادر مندو خیل صاحب آپ نے سن لیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی رائے کے مطابق سپریم لیڈیشنل کانسل میں چونکہ آپ وکیل انسٹی میں سوال آپ سامنے رکھ رہا ہوں پی ٹی آئی ریفرنس دے کر لے کر گئے ہیں سپریم لیڈیشنل کانسل میں ضرورت ہے الیکشن کمیشنر ہو یا میمبرز ہو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اگر ان کی تقریری کا طریقہ کار تو آئین کے تعد وضع ہے کہ چیف لیڈیشن کمیشنل لیڈر آف دی ہاؤس لیڈیو اپڈویشن کی مشاورت سے آتا ہے لیکن ہٹانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سپریم لیڈیشنل کانسل کی فورم پہ جائے جاتا ہے دوبارہ گئے ہیں اور ان کی رائی ہے جس جو انہوں نے اپلیکشن بھی دائر کی سینٹر جانس چودیز صاحب نے کہ وہ مبینہ طور پر بائزد ہیں کیا کہیں گے سرے سوالے سے یہ پروسس ہے ساتھ میں الیکشن بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سینسز بھی ہونا ہے یہ تمام چیزیں کیا صورتحال اختیار کر رہی ہیں میرا خال میں ساری چیزیں پلیٹ میں ڈالکن کو دولے کر دو اور چوائس بھی دو کون کون سیڈ چاہیے حکومت کب تک چاہیے کون سی وزارتیں چاہیے جاپان امریکہ سارے ملکے آپ کو مدد بھی کر رہے ہیں یہ ساری ہے یہی سکندر جو چیف الیکشن کمیشن کی یہ کس نے لگا ہے انہیں لگا ہے آپ ہی کے تجویز سن لے اسے کیا فرق پڑھتا ہے اسے یہ فرق پڑھتا ہے جس شخص کو آپ نے لگا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائزد ہے بھائی بھائی کسی بات بھی بائزد ہو سکتا ہے ہمارے سیٹوں پہ جیت کر آئے تھے نا لوگ اچھا چل آگے بڑھ دو آگے بڑھ دو آگے بڑھ دو اچھا وہ کراچی میں کہتا ہے مٹھا مٹھا ہپپ کڑوا کڑوا تو تو کراچی کے دو سیٹوں پہ الیکشن ہوا جو جیتے وہ ٹھیک ہے جو ہارے وہ داندلی ہے چھوڑ دے نا یہ باتوں پہ اچھا اب وہ جس سیٹ پہ یہ کہہ رہے کہ داندلی ہوئے جالی وہ ٹوڑے اس کی ٹوٹل پولنگ سٹیشن کس ٹینت آزار بارہ سو وٹ ہے ٹوٹل ہم جیتے دس زر چورت روڑ سے چلو بھائی ہمارا صوبہ تام سنتے داندلی کی ہے بدماجی کی بکولین کے ان کی اپنی صوبہ پنجاب کی ہے وہ پیر صاحب سمیت پی ٹی آئی سمیت پچیس زار ایک سو چیہاسی اٹھوں صاحب نے شکست دی ہے وہاں کون سے داندلی ہوئی ہے نمبر ایک بات یہ ان کو یہ کور کمیٹی جو ان کی نہیں ہے یہ سارے گیٹ نمبر چار والے جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں انہیں ان کو مروا ہے ہمارے ایک کارکنسی پٹوا دیئے ان کو کراچی میں سمجھے نا دس زار رونڈوں سے شکست دے کے چیر میں ان کو ان کو تو کھڑائی نہیں کرنا چاہیے اس شخص کو کیونکہ اس کو پتہ ہے اور وہ وہاں برادری ہے اس کی اکیم بلوش صاحب کی وہاں برادری ہے اور اس کی نیچے سارے ایمٹری ہمارے ہیں مستلسل ہماری وہاں پہ کراچی میں کئی اور سیٹ ہم جیتے نہیں جیتے ملی ڈسٹرک ہمارا ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے ہمارا گڑ ہے دوسرا لڑکانا ہے نمبر ایک بات دوسری بات وہ جو یہ داندلی کی بات کر رہے ہیں ان کی اتیادی فہمیدہ مرزا صاحبہ بدین میں جو اس نے ووٹ کی بات کی ہے کیونکہ ہم تو الیکشن سے گزرتے ہیں پروسس کا پتہ ہے وہ کہنے پہلے سے ڈبے میں تیس سیزار ووٹ پڑے تھے ہمائیز آپ نے کہا لوگوں کو دیئے ہوئے تھے لوگوں کو دیا ہوتے تو وہ ڈبا سامنے ہوتا ہے وہ سارے پولنگ ایجنٹ دیکھتے ہیں پہلے ڈبا دکھاتے ہیں کھول کے چیک کر آکے پھر اس کو سیل کرتے ہیں پھر سارے پولنگ ایجنٹ بیٹے ہوئے باہر بندہ ہوتا ہے ہوتا ہے سب لوگ نوٹ کرتے ہیں نوٹ چیٹ ہوتا ہے یہ سب پروسس آپ چونکہ سنیٹر ہے الیکشن کبھی لڑائی نہیں پتہ ہی نہیں اس کو صرف طریقہ روٹی پر چوچی کہتے ہیں اگلے سن لگلے آپ کو الیکشن کا پتہ ہی نہیں ہے آپ سنیٹر ڈائریکٹ آ گئے آپ پروسس سے گزرے ذرا عوام کی باتیں سنے پھر پتہ چلے دوسری بچ دو دانلی کی بات کریں دانلی اسے نہیں کہتے دادلی سے کہتے ہیں بدین کے سیٹ پہ فحمیدہ مرزا صاحبہ جو ان کی اتیادی تھی اور کسی زمانے میں ہم نے احسان کر کے اس کو سپیکر بنایا آپ ہوں کی سپیکر تھی وہ نو سو اوٹ سے ہمارا کنڈیٹ ہار گیا بدین سے پیپس پارڈی کا اور فحمیدہ مرزا جو انہا وہ نو سو اوٹ سے جی تھی آپ کو بتایا ریجیکٹ اوٹ کتنے تھے بارہ ہزار دو سو چورہ سی اوٹ ریجیکٹ چک اب آپ مجھے بتاؤ بڑا سانس ہے ہمارے اوٹوں پہ آپ ڈبل ٹپے لگاؤ آپ جاکے سعودی عرب کے عدالت سے اس کو تشکر کر رہا ہو بولے ڈبل ٹپے ریجیکٹ اٹ بارہ ہزار دو سو چورہ سی اوٹ نو سنکے اچھا اب آگے دیکھیں امپیکٹ ہوگا انہوں نے کہا اب یہ کہتے ہیں بڑے پورامن شہر یہ ہے بڑی زبردست پڑی لکے لوگ ہیں کیا پارلیمنٹ لاجس پہ سلاہ الدین آئیو بی صاحب کے پارلیمنٹ لاجس پہ نے پولیس کے ذریعے سپیکر کے عدائت پہ حملہ نہیں کیا جس کا کیس آج بھی چلوا ہے کیا سن ناؤس میں ان کے کراچی کے دوئے میں نے لاتی مار مارکس سے ناؤس پہ حملہ نہیں کیا میں کمپلینٹ ہو یہ ہے پڑی لکے لوگ یہ ہے بڑا ترجمی سوشل میڈیا میں پچتر سال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی کندگی اتنی بتمیزی اتنی گالی گلوچ آپ نے کبھی پچتر سال میں سنی جو ان کے دور میں ہو رہے ہیں جو ہی لوگوں کو ٹیلڈنگ گر رہے ہیں تو گھر کے بھی توڑا جا سکتا ہے اتنی کھلی طور پہ رشوات جان رہی ہے اتنی کھلی طور پہ رشوات جان رہی ہے سر جی وہ آپ کے پاس نہ ہوتے آپ دلائل سے بات کرو دلائل یہ ہے آپ جنوں کے الزام لگا رکھتے ہیں اے کوڑ بھی ہمیں نہیں پڑا آپ کے ساتھ نہ ہوتے ہیں آپ ہل کے دکھا دیتے ہیں رانہ صاحب کے وجہ یہ جو احمائیو صاحب کا نکتہ ہے کہ اگر ان کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے شک وہ ریڈ زون میں نہ ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی جگہ پر بھی اس کا پریشر ڈیویلپ ہو جاتا ہے لیٹس اے فور ایزامپل ایچ نائن یا جی نائن جو بھی جگہ مختص ہے اس کی بیچ کا جو گراؤنڈ ہے جو مولانا صاحب بھی آئے تھے اس کا ایک ایمپیکٹ ہے بسیکلی اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشر پولیٹکس ہے آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے دیکھیں جی انواز صاحب یہ کنڈیوسیف کلائمٹ نہیں ہے یہ سمجھنا چاہیے ان کو ون تھرڈ سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے بیماری ہے ووائیں ہیں ان کی ریہابلیٹیشن کا ایشو ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے دنیا نے وزٹ کیا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہیومن اینگل کے لیکن بیسٹیوی ایلیکشن میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا کوئی تھوڑا سا صبر کا مظہرہ ان کو کرنا چاہیے آپ کو کیا انیلیسیز آپ نے کہا انیلیٹی کل سوچ رکھتے ہیں کیوں پی ٹی آئی ایتنا نظر پرشاریز کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ یہ ہے یہ میس کلکولیشن کر رہے ہیں ان کی سادگی تو یہ ہے کہ کل کہہ رہے تھے کہ ہم تو ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ ہیں پھٹ گیا اور پھر کہہ رہے ہیں پھٹ گیا پھر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو کام ہی نہیں کرنے لیا پاور تو کسی اور کے پاس تھے اب آئیے جو ابھی ابھی آپ نے اس کی مصدق ملک کی بات کی یہ درہ دیکھئے گوھر کیجئے کہ ان کو اب ضرورت پڑی خان صاحب کو ایک کمپنی کی وہاں لوبینگ کمپنی جسے کہتے ہیں یہ وہ جو فینٹن ہے ڈیوڈ فینٹن آپ کو پتہ ہے کون ہے وہ پاکستان کے کتنا خلاف ہے یہ جو لوگوں کا یہ خیال ہے اور اسسسمنٹ ہے کہ یہ جو بائیڈن نے بیان دیا ہے اچھا اس نے کسی کے اوپر ورک کیا ہے یہ آپ کی رائی ہے کہ جنہوں نے لوبینگ فرم ہائر کی اسی کا شخصان ہے وہ جس کو یہ ستر لاکھ رپیہ مہینہ دے رہے ہیں دنخواہ جو ہے وہ اس کا یہ سلوگن ہے لیکن تو کہنا ہم اپسولٹی اور سپیشلی فور پاکستان یہ کانٹرڈکشن ہیں نجی یہ ان کی کانٹرڈکشن ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی اداوں پر غور کرنا چاہیے یہ وہ جو نیکل پاور جو بنایا گیا بلٹو صاحب نے شروع کی میاں نواز شریف صاحب نے اس کو کمپلش کیا ملک کو ایک ڈیفنس ایمپریگنیبیلیٹی دی ایک انونسیبیلیٹی دی آپ اگزسٹ بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں ورنہ آپ کو پتا ہے انڈیا کتنا کچھ کرتا ہے اس لئے تھوڑا ان کو کوشش ہونا چاہیے وقتی طور پر یہ سمجھتے ہیں یہ بہت عرب کپلر ہیں لیکن جب صحیح معنوں میں محچ پڑے گا تو صورتحال بڑی دیفرٹو ایک اور میں ہمارے سب پر جانے سے پہل قبل کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں آپ نواز شریف صاحب سے مل کر بھی آئیتے برطانیہ کلی مدان خان صاحب نے کہا کہ سوال ہوا تھا لیول پلینگ فیلد کا فیر کچھ آنس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو آئیں اور انہوں نے کہا جو ابھی یہ اسلام آدھ ہر کورٹ کا فیصل ہے اہرن فیلد میں اور جو اس وقت لاہور تحساب جو عدالت کا فیصل آیا تھا شہباز صاحب اور حمزہ شہباز صاحب انہوں نے کہا اگر آتے ہیں تو مقابلہ ہوگا میں تو کمزور ٹیم صاحب ویسی بھی کرکٹ میں نہیں کھلتا تھا انہوں نے چوئس بھی نہیں تھا وہ کیا کہتے انہوں نے ہر طرح کا ظلم تو ان کے اوپر ٹوڑا وہ مرنے سے بچے ان کی بیٹی کو ڈیسٹ سیل میں بند کیا بیٹیوں سے ایسے نہیں کرتی اس کا بستر چھین لیا اس کی دھوئیاں من کر دی اور ان کی بیٹی کو ان کے سامنے جیل سے گرفتار کیا یہ کون سا ایسا عمل نہیں ہوا لیکن آپ تو پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر نواز شریف صاحب یہ آتے تو مقابلہ ہوگا میتان سجے گا نہیں نہیں وہ روک تھوڑا سکتے ہیں ورنہ اپنی تو پوری وہ ایفرٹ کرتے ہیں پتہ ہے آپ کہ جو کیسز میں کچھ نہیں تھا تو وہ واپس آئی گا یہ سارے کے سارے کنکوکٹیٹ کیس بنائے گا اور وہی جو آپ لوگ کی الیکشن کبین ایلیڈ کریں گے نواز صاحب اچھا ڈاکٹر آمائیس صاحب صاحب اس پر چونکہ انہوں نے آپ کی فرم کے حوالے سے بات کی تو امریکہ کے پریڈنٹ جو بائٹن کر جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا تو میں اس پر بھی ضرور آپ کا کومنٹ لینا چاہوں گا انہوں نے تو امریکہ صاحب تلید اس میں ایک چیز بڑی خوشکسمتی ہے پاکستان کی حکومت کا امپیکٹ آپ نے دیکھا ڈیمارش کیا ڈیمارش کیا ڈیمارش کیا ایس ایمبیسٹر انگلو ایس ایمبیسٹر انگلو ایس ایمبیسٹر انگلو اور وہ ایکسپلینیشن کرتے پھر رہے ہیں اس رہے خان صاحب نے جو اس کے بات خان صاحب نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئے ایس ایمبیسٹر جب میں تھا میں نے دیکھا ہے we are very capable of handling everything without any and we are one of the best why did you say this yesterday سارا بات کرے کسی وقت ان کے ساتھ کہ یہ بہت سنسٹی وشیز ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایٹمی پرگام خطرے میں ہے انگی آتوں میں نہیں کہا رہے ہیں آپ لوگ کے اس لیہے سے جس لیہے سے آپ لوگ ہر چیز ان کے بارے میں ان کے ساتھ لگے ہوئے جو امریکہ کہہ رہے وہ کرے اچھا let me finish ٹھیک ہے اس سطح دیکھیں بات ہے امریکہ نے ایک بیان دیا امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اپنی پارٹی ورکرز کو ایک بات گئی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے میں ٹی وی پر بیٹھا ہوں اور میں نے بات کر دیا ہے یہ بات ہوتی ہے اس کے پیچھے بقاعدہ ڈسکیشنز ہوتی ہیں لکھے جاتی ہیں اور اس کے بعد پوائنٹ پر ڈسکیشن ہوتی ہے پھر کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد پھر وائٹ ہاؤس سے اس کی تردید یہ آئی تھی کہ یہ تو نارمل سی جو چیز ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہی تھی کوئی تردید نہیں آئی تھی ابھی بھی اگر آپ انہوں نے کہا ہے انہوں نے تردید نہیں کی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کا عظم اور صلاحیت اور صلاحیت اس پر اعتماد ہے اس پر اعتماد ہے انہوں نے ابھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو کہا تھا کہ یہ موسٹ ڈینجرس کنٹریز میں سے ایک ہے اور یہاں پہ ان کے نیوٹلے انہوں نے اپنی اس بات کی تردید نہیں کی انہوں نے صرف الفاظ کا ہیر پھیر کے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے ہوا یہ ہے یہ تسلیبخش نہیں ہے میرے لحاظ سے تسلیبخش نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ جب باپ کچھ کہتا ہے نا تو بچے نے جا کے رو رو کے وہ جی اب بجان آپ نے کیا کر دیا یہ کر دیا میری تو بیستی کر دی دوستوں کے سامنے یہ کر دیا انہوں نے کہا اچھا پتر میں یہ دوسری بات کر دیتا ہوں صرف الفاظ اگر آپ ان جو آپ نے کہی ان کو اگر آپ دیکھ لیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ صرف ہیر پھیر والی بات ہے they have not denied what they said they did not retracted what they said they only change the wordings without changing the meaning of it اس کو کہتے سیمنٹکس انہوں نے صرف سیمنٹکس کی ہیں انہوں نے صرف اپنی بات کو وہ جسے کہتے ہیں ری فریس کیے لیکن بات اسی طرح کی کہ الفاظ ذرا بہتر طریقے سے کر دی ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آئی مسئلہ یہ ہے ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ نہیں کر سکتے ہمارے اعتمدر ہی ہے آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ کے ہاتھ میں گورنمنٹ کے ہاتھ میں سر میں یہ اس کی بتا جاتا ہوں کیونکہ میں نے ابتدائی یہی بھی کہا تھا لیکنہ decision's parliament میں ہوتی ہیں decision's parliament میں ہوتی ہیں میری بات سنیں نواز شریف تھا نا کہہ رہا تھا نا کہ مجھے یہ بوم پھارنے نہیں دے رہا تھا میں نے پھار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر رہے تھے نا نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے نا کون نہیں دے رہا تھا یہ مشرف کہہ رہے تھا کہ میں نہیں کرنا مجھے پانچ عرب روپیر کی پانچ عرب ڈالر کی مجھے وہ مل کلنٹر نے کہا تھا بارکر میں مجھے ذرا وزاعت کرنے کا موقع دیجئے گا پریز آپ نے چکے بات کی کہ اس حکومت آپ کہہ رہے لیکن میں نے چکے ابتدائی میں کہا تھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی نیوکلئیر کمانڈ ان کنٹرول سسٹم آپ ماشاءاللہ خود ایک سینیٹر ہیں آپ کی علم ہے کہ پورا ایک ہمارا سٹریٹیجیک پانننگ ڈیویزن ہے تو یہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ یہ پورا ایک نیوکلئر کمانڈر کنٹرول سسٹم ہے جو کہ جو سٹریٹیجیک پانننگ ڈیویزن چلاتی ہے اور اس کے تیادی سار سارا کنٹرول ہوتا ہے ظاہر بات ہے یعنی آپ کو امریکہ کو رو رہے ہو یہ میں فیرے دی کنا چاہتے ہیں کسی پر امریکہ کو رو سننے سننے اس کا پورا ایک سٹرچر موجود ہے آپ امریکہ کو رو رہے ہو اور آپ کا امریکہ کو رو رہے ہو اور آپ کا امریکہ کو رو رہے ہو آپ کا سابی کوئی زرازم اگر یہ کہے تو کوئی مسئلہ نہیں امریکہ بھئی امریکہ دوسرا ملک ہے وہ ہمارے خلابی بات کرسکتے ہیں میرے میں سوال ہے ڈاکٹر صاحب بھی سمہندار آدمی ہے کیا آپ کو جو دشمن ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا ڈیوڈ فینٹن کیا وہی آپ کو ملا آپ کی lobbying firm کے لئے اس کی کچھ ریشنل کیا تھی مجھے اس کا نہیں پتا اس کا کیا کس نے چوز کیا کیا نہیں کیا مجھے اس کا نہیں پتا مجھے اس کا نہیں پتا جس نے بھی کیا اس نے سوچ کی کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا نمبر 2 in US in US I don't know him he knows him ان کی دوستیوں کی میرے نہیں I don't know him لیکن اگر میری پارٹی نے کوئی ڈیسائیڈ کیا کچھ کیا چکے مجھے انہوں نے سوچ کے کچھ کیا ہوگا صحیح کیا ہوگا چلے ان کا کمینٹ آگی he doesn't know ان کا مجھے اس کے کانفرک کا نہیں مالو میں کمینٹ نہیں کر سکتا چلے ہوتا یہ ہے ہوتا یہ ہے Amerika میں یہ ایک نورمل سسٹم ہے کہ آپ وہاں پہ لابنگ کرتے ہیں آپ کو وہاں پہ ہوتا کیا ہے لیکن آپ نے بہت زیادہ سٹرانگ لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے یہ سٹرانگ تھا پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف سٹرانگ لابنگ میں لابنگ is basically it doesn't matter what you believe in لابنگ تو کوئی ازرائیل ایڈیسی ایجنٹ لیلے سر یہ یہ نکتہ آگیا میں چاہتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو اگر شریف آدمی نونے کی تو ضرورت ہی ہے چلے آگے پڑھتے آپ تینوں ماشاء اللہ اچھا ایک اور سوال یہ نکتہ آگیا چونکہ ہم ڈسکس کرنے چاہتے ایک اور بات خان صاحب نے بھی کہا تھا ایک جگہ پہ کہ اگر ان کے مطابق سائفر کی پراپر انسٹیگیشن ہو جائے تو اسمبلیو میں واپسی کا رستہ ہے ان کی پیڈکشن یہ ہے کہ آپ لوگ واپس اسمبلیو میں آئیں گے آپ خود سہیڈر ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں پارلیمان اور آپ لوگ نے خود کہا کہ آپ چہتر فیصد سیٹے بھی جیت گئے واپسی کا رست ممکنات ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے نا if I have to decide I will decide against this تو تنیلیکشنوں میں حصہ کیوں لیتے ہیں سن لے میں یہ جو ابھی گیارہ سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو گیا سمپل سا ایک سمپل علاج ہے نومبر آگیا ہے ٹھیک ہے نومبر آگیا ہے آپ الیکشن کا اعلان کر دو آپ کہو کہ یار مارچ میں الیکشنز ہو جائیں مجھے ویسے ویسے کہتے ہیں نا اونا ایڈر ون یہ نومبر آگیا اور الیکشن کا اعلان کر دو اسم نومبر کیو فکس نومبر کا خوف ہے یہ سارا جگہا اکتوبر ختم ہو رہا ہے میں جنرلی وزارت اکتوبر کپٹا ہے سارا اکتوبر ختم ہو رہا ہے سارا پلٹیکل کانٹیکس سے بات کر رہا ہے آپ اس کو اکتوبر ختم ہو رہا ہے تو آگے نومبر یارہا ڈیسمبر تو نہیں آرہا تو میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں لگے انہیں لگے اکتوبر کی تقردی سارا سارے پریشانی ہوئی ہیں لیکن ایسے فرق نہیں پڑتا ہے کون آرہا ہے کون نہیں آرہا as far as the person is on اپکو یا آپ کی لگے کسی کو بھی نہیں پڑتا ہے انہیں نے کہا انہیں نے کہا as far as it is on merit اب میں بتا دیتا ہوں اگر مجھے میرے ساہ مجھے ہم نے میرے ساہ مجھے میں میرے ساہ میں میرے ساہ میں میرے بہتاتا ہوں میرے ساہ میرے میرے ساہ میرے ساہ پارٹی نے آپ کے زلفکار علی بھٹو نے ایک بندے کو بنایا تھا وہ لے کر آیا تھا یہاں پہ کیا لے کر آیا تھا مارشال لاؤ اس کے علاوہ ان کے لیڈر ایک بندے کو لے کر آیا تھا وہ کیا لے کر آیا ہے مارشال لاؤں ہم کسی پر نام نہیں لیں گے جس لی آپ کی تظر ہے ایک منٹ ہے جو نا ایک منٹ ہے جو آپ مت لو کسی کا مت لو جو آدمی میرٹ پہ ایک بات یاد رکھیں میرٹ والا آدمی جو ہوتا ہے جو میرٹ پہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سامنے سے مارشال لاؤں ہمیشہ سامنے سے ملکہ 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 سامن دیکھیں اختیار ہوگا میں بلکل مانتوں کہ اختیار ہوگا تو اب یہ بریکر کو لکھتے ہیں کہ امران خان کے لاؤ کو پرائم منسلوست کے پاس نہیں ہوگا سن لے سن لے میں خالب میں آپ توارڈز کے لئے کہاں دیکھیں جو بھی پرائم منسٹر کو کرے وہ میریٹ پر کرے میریٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتایا اب آپ کو کیا آپ میریٹ کا پتہ نہیں ہے آپ کو جرمیٹ کا پتہ ہے میرے انہی جنرل صاحبہ سے بنانا ہے آپ کی میریٹ پتہ نہیں ہے آپ آپ Willanah کے پتنے ہوں گے کل آسفہ کے پتنے ہوں گے میرے پتنے ہوں گے جب صاحب مجھے مجھے صاحب کے خلان در خلان در خلان در خلان در خلان در جب صاحب جب صاحب جب صاحب جنر در رنگر ایسر میں قاففتر در هنسر آپ пات Corinthi آپ سارے لوگ امفاسائز کر رہے ہیں نمومبر کی ڈیٹ میں 29 نوامبر جب پھل کے بتائیں اس سے بھی ایک اہم چیز اچھا جو سکورز آف کرمنل کیسز بن چکے ہیں جس میں ایف آئی اے کے کیسز ہیں توشا کانا کا کیس ہے اسی پی کا بھی فیصلہ آنے والا ہے اسی پی کا کیس ہے سٹیٹ بینک کے الیگیشنز ہیں سیکروٹینی کیمیٹی کے الیگیشنز ہیں اور وہ بینک اکاؤنٹ ہیں وہ جو ٹیلی فون پکڑے گئے ملدش منی والا چکترین والا ہے میں یہ ارزکارنا مندخل صاحب تو اتنا کچھ ہے ان کی تیزی اس لیے بھی ہے کہ کس طرح کوئی ادھر ادھر ہو جائے معاملہ تو بچت ہو جائے کیونکہ اس رائٹنگ آنڈا بول کے کنمکشن اچھے جواری فاہر اصل میں انہوں نے جب تک ان کو پتا ہے جب تک خان ہے انہوں نے اس کو ہٹانا ہے ورنہ یہ کر ہی نہیں سکتے لیکن ایک بار پتا دیتا ہوں سر ہٹائیں نہ ہٹائیں اگلی حکومت توٹ تھرڈ پی ٹی آئے سن لیا سر آپ نے یہ 3 4th majority ہے امارے کارکن ہمارے کارکن اکیم بلوج نے ایسا پیٹا ایسا پیٹا ہے میرا خان دوبارہ سن میں نہیں جائے گا دو مینٹ ہے جائے گا وہ یہ ابھی بھی خواب دیکھ رہے ہیں پتہ چل جائے گا پتہ چل جائے گا آپ نے سن کی حکومت بچائے بھائی جان ہم تو آپ سے چین رہے ہیں ہماری 99 ایم پی ہے سمجھ آجائے 76 میں ضرورت ہے 99 ہے پاکستان کی یہ بوجودہ سن حکومت کی بات کر رہے ہیں یہ تو حمایو صاحب کوئی اور ایک سٹریٹیجی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاپندی نہیں ہے بہت بہت شکریہ ہماری بڑی اینیمیٹڈ گفتگو ہوئی اور میں بہت شکر کرتا ہوں سننیٹر حمایو محمد صاحب آپ کا قادر مندخیل صاحب سننیٹر رانا مقبول صاحب آپ نے گفتگو سنی اس وقت موسم بھی تھنڈا ہے لیکن سیاست گرم ہے اب ہم دواگوں ہیں اور پر امید ہیں کہ جو سیاست ہے وہ ایسا روح اختیار کرے گی جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں ایسے سیاسی فیصلے لیے جائیں گے اور لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا کہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں تاتل اور جمعوت کا شکار نہ ہو انہی کلمات کے ساتھ پرگرام دستک کی آج کی رشیس کا خاتمہ کرتے ہیں کل تک لئے سید انوار الحسن اور پورو پرکشنٹ ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال دکھیں اللہ نگے باہن موسیقی